اگرام سے نیچے آیا اور آتی انہوں نے فائرنگ شروع کر دیا مجھے میری ماما کی آوازیں آرہتی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو نہ مارو لیکن وہ کرتے ہیں انہوں نے میری ماما کو بھی اندر مار دیا لعبہ کو بھی مار دیا بھائی کہتے ہیں میں ایسا کرتے ہیں ان کو مار آتے ہیں میں کہتے ہیں مارو بھائی واپس لا دو بھائی واپس لا دو تین سے چار سال مجھ سے وہ بڑا تھا اتنے سے مجھے خواب دکھائے تھے انہوں نے سارے طور تھی اس کو مار دیا اتنے خوشتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور جس نے با اس کو مار رہے ہیں وہ کرتے کرتے ساتھ یہ اچانک سے وہ لڑکے شاید اوپر تھے ان کے وہ بنیوں چھت پر وہ چھپے تھے وہ اچانک سے نیچے آیا ہیں اس کا بابا تھا وہ تو مجھے کمفرم ہے کیونکہ وہ جب کال چل رہی تھی وہ کہہ رہا تھے کہ وہ نہ آ رہا ہے اس کا بابا تھا اور ساتھ تین بندے اورتے تین یا چار بندے اورتے وہ ایک دم سے نیچے آیا ہے اور آتی انہوں نے فائرنگ شروع کر دیا مجھے میری ماما کی آوازیں آ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو نہ مارو لیکن وہ کرتے ہیں انہوں نے میری ماما کو بھی اندر مار دیا لعبہ کو بھی مار دیا اور عباس کو بھی مار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتا ناظر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ یوزلے ناظرین یہ گجرہ والا میں بڑا ہی دل خراش واقعہ کچھ روز پہلے پیش آیا کہ لو میریج کا بڑا ہی خوفناک انجام نکلا تہرے قدل کی یہ جو واردات ہے اس کو مکمل پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ایک چیز اب سامنے آ چکی ہے ایک صرف عثمان نامی جو اپنے آپ کو منگیتر شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے آنر کیلنگ کی بیس پہ یہ تین مرڈر کیے ہیں لیکن اب ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ لائبہ کی جو والدہ ہے اس نے اپنے بھانجے کے ساتھ مل کر ایک پی پلانڈ منصوبے کے تحت یہ تینوں مرڈر کروائے ہیں اور لائبہ کا جو والد ہے وہ بھی یہ جو قتل ہوئے ہیں ان میں پوری طرح ملوث ہے لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے تین چاروز پہلے تو صرف یہی چیز سامنے آ رہی تھی کہ جو عثمان ہے منگیتر اس نے دل میں رنجش رکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ مرڈر کیے ہیں اور اس کے بعد جو ایک کال تھی جو کہ یہ جو زیغم آباس بہنیں جو ہیں انہوں نے اصل میں کال ملا رکھی تھی اور کال اس طرح کی تھی کہ جس میں بات نہ صرف ان کو سنائی دے رہا تھا کہ وہاں پہ لائبہ کے والدین جو ہیں گھر بلا کر صلح کے لیے کیا بات چیت کر رہے ہیں تا کہ ان کے علم میں رہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے دل میں خوف تھا پریشانی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ زیادہ نہ بھڑ جائے کیونکہ یہ جو پسند کی شادی کرنے والے نوجوان لڑکا اور لڑکی ہیں ان کا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے ان کا آپس میں تلق تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کوئی چار سے پانچ دفعہ ان کے گھر رشتہ بھی بھجوایا گیا زیغم آباس کے گھر والے لائبہ کے گھر آتے رہے رشتہ مانگتے رہے لیکن یہ لوگ انکاری رہے کہ انہوں نے رشتہ فی الحال نہیں کرنا اس کے بعد یہ جو تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کہ لائبہ کی جو والدہ ہے اور اس کا قزن عثمان جس نے جو اب کہتا ہے کہ میں نے گے مرڈر کی گئے ہیں یہ زیغم آباس کو انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ لائبہ کی جان نہیں چھوڑے گا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے اور جو لائبہ کی والدہ ہے اس نے لائبہ سے موبائل چھین رکھا تھا لیکن وہ جو لڑکی ہے لائبہ اب وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنی خالہ کے گھر اپنی نانوں کے گھر یا کسی رشتہ دار کے گھر جا کر موبائل سے اس کے ساتھ زیغم کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو زیغم کے گھر والے ہیں یہ راضی تھے کہ یہ رشتہ ہو جائے یہ شادی ہو جائے کیونکہ ان کا بیٹا چاہتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ میں نے شادی کرنی تو صرف لائبہ کے ساتھ کرنی ہے اور جو لڑکی تھی وہ بھی راضی تھی نو ستمبر کے روز جو ہے یہ لڑکی کالیج کے لیے گھر سے جاتی ہے لائبہ اور لیکن کالیج کی بجائے چلی جاتی ہے زیغم کے گھر اور پھر یہ اس کے ساتھ کوٹ جاتی ہے وہاں پہ اب ایک چیز یہ بھی کلیر ہوئی ہے کہ جو زیغم کی والدہ ہے بیسیکلی ان کو کیوں مرڈر کیا گیا ہے کیونکہ جو زیغم کی والدہ ہے وہ کوٹ میں اوریڈی مجود ہوتی ہے یہ لائبہ کو لے کے لڑکا وہاں پہنچتا ہے وہاں پہ زیغم کی والدہ کی مجودگی میں یہ نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کو بچی کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور پھر ان کی فیملی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ لڑکی کولی سے گھر نہیں آئی جب یہ پتا چلاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ جی اس کا تو نکاح ہو گیا اور وہ ان کے گھر جو ہے وہ زیغم کے گھر چلی گئی ہے کچھ دن خموشی رہتی ہے کافی غصہ نرازگی کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو لائبہ کی والدہ ہے وہ اپنی بیٹی سے رابطہ کرتی ہے اور بیٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سلح صفائی ہو جائے گی تم گھر آؤ اور ایسا کرو کہ زیغم کو بھی ساتھ لے کے آؤ اور اپنی ساس کو بھی کہ میں تمہارے باپ کے ساتھ جو ہے تمہاری سلح کروا دیتی ہوں اس کے بعد جب لڑکی نہیں مانتی اور لڑکی کو لگتا ہے کہ اگر میں ادھر گئی اپنے خامد کو لے کے تو شاید کوئی قتل یا ایسا معاملہ نہ ہو جائے سو وہ اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آتی لیکن یہ جو لائبہ کی والدہ ہے پھر یہ ان کے گھر جانا شروع ہو جاتی ہے چونکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک دو گلیوں کا ڈیسٹینس ہے یہ دیلی ان کے گھر جاتی ہے جا کے لائبہ کو پیار محبت کرتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور میں تمہاری سلح باپ کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں تم زیغم کو اور اپنی ساس کو لے کے گھر آؤ میں تم لوگوں کی دعوت کروں گی اور یہ سلح کے چکر میں اصل میں یہ سارے مارے گئے ہیں کہ شاید وہ یعنی جو بات کر رہے ہیں سلح کی وہی ہوگی ان کو نہیں پتا تھا کہ گھر بلا کے سلح کے نام پہ یہ مرڈر ہوں گے اور دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ لائبہ کی والدہ ان کو ٹریپ کرنے میں نہ صرف لائبہ کو بلکہ باقی جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ سلح کروا دے گی اور جس روز یہ سلح ہونی ہوتی ہے اس روز صبح کے ٹائم ساڑھے آٹھ بجے بھی ان کے گھر جاتی ہے اور جا کر قرآن پاک پہ جو ہے حلف دیتی ہے ان کو ہاتھ رکھے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ زیغم کو لے کے آئیں تا کہ میں یہ ساری سلح صفائی کروا دوں جب وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں اس وقت جو زیغم کی بہن ہے اس نے اپنی ماں کے نمبر پہ کال ملا رکھی ہوتی ہے کہ میں سنتی رہوں گی وہاں پہ کیا بات چیت ہو رہی ہے تو آپ کال میری بند نہ کرنا سو وہ کال جو ہے وہ چل رہی تھی اب یہ جو میں نے آپ کو ٹھوڑی وائس بھی سنوائی ہے یہ انہی کی ہے جو جنہوں نے کال ملا رکھی تھی اور یہ زیغم کی بہنیں ہیں جو کہ شدت غم سے نڈھال ہیں کیونکہ ان کی تو والدہ بھی چلی گئی اور اس وقت جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے زیغم کا باپ بھی ہوتا ہے زیغم کی بھابی بھی اور ایک بھائی بھی ہوتا ہے لیکن اور ایک معمو بھی ہوتا ہے کیا کرتے ہیں کہ ان تین لوگوں کو یعنی زیغم لائبہ اور اس کی جو ساس ہوتی ہے لائبہ کی ان تینوں کو اوپر کمرے میں ایک میلے جا کے بٹھا دیتے ہیں اور یہ جو باقی افراد ہوتے ہیں چار ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا باہر ہی رکیں پہلے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر لیں اس کے بعد وہ کال چونکہ چل رہی ہوتی ہے تقریباً دو تین منٹ کا ہی بیچ میں موقع آتا ہے اور ساتھ ہی پھر تین سے چار لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے اس کو لائبہ کو گولیاں ماری جاتی ہیں لائبہ کے سر میں جو کہ لائبہ کی ساس تھی جو وہاں پہ مجود تھی کمرے میں وہ واضح کال میں سنائی دیتا رہا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو نہ مارو یا اس کو کچھ ایسا نہ کہو لیکن انہوں نے تین گولیاں اس کے سر میں ماری اس کے بعد ساس کو قتل کیا تین ہی گولیاں ساس کو لگی پھر زیگم کے ہاتھ باندھ کر اس کے موں کے اندر ایک گولی ماری گئی ایک اس کے سینے پہ گولی ماری گئی اور ایک اس کی پیٹ کے اندر جو ہے وہ گولی لگی اس طرح یہ تین تین گولیاں تینوں کو لگی اور وہاں پہ جو باقی لوگ باہر مجود تھے زیگم کے باقی گھر والے جن کو انہوں نے اندر ہی نہیں آنے دیا تھا اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور چار لوگ ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے پسٹل لہراتے ہوئے فرار ہوتے ہیں یعنی چار لوگوں نے یہ واردات کی اور ساتھ میں لائبہ کا جو باپ ہے وہ بھی پوری طرح اس پورے کیس کی واردات میں ملوث ہے اور یہ جو گولیاں مار کے انہوں نے حلاق کیا اس کے بعد جی وہاں سے یہ لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن ایک چیز کلیر ہو یہ ڈے ون سے نظر آ رہا تھا کہ اگر لائبہ کے گھر والے اس پورے معاملے میں انوالو نہیں اور صرف عثمان نے یہ مرڈر کیے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ وہاں پہ باقی لوگ بھی تھے ان کو کوئی گولی کیوں نہیں لگی ان میں سے کسی کی ڈیتھ کیوں نہیں ہوئی تو معاملہ کافی مشکوک نظر آ رہا تھا جو کہ اب زیغم کے جو گھر والے ہیں اور جو انہوں نے کال ملا رکھی تو انہوں نے اس معاملے کو کافی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ یہ آنر کیلنگ کے نام کے اوپر یہ سارا کھیر رچایا گیا اور یہ جو لڑکا ہے عثمان یہ اس کا منگیتر ہے یا نہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ آپ صرف غیرت کے نام پہ قتل کی بات کریں حالانکہ یہ جو تین قتل کیے گئے ہیں اس میں یہ پانس سے چھے لوگ ملوث ہیں جس میں کہ لائبہ کی ماں باپ اور خالہ اور یہ باقی عثمان اور دیگر اس کے ساتھ تین لوگ موجود تھے سو یہ لائبہ کے گھر والوں کو جب دو سال پہلے پتا چلا تھا کہ زیغم اور لائبہ جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں تو اس وقت بھی لائبہ کی والدہ جو ہے وہ ان کے گھر گئی زیغم کے اور وہاں تھریٹ کر کے آئی تھی کہ اگر اس زیغم کبھی بھی ہماری گلی میں دیکھا گیا یا مجھے نظر آیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے یعنی ان کی یہ قتل و غارت والی تھریٹنگ کالز گزشتہ تین چار سال سے چل رہی تھی کیونکہ لڑکا اور لڑکی دونوں پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار تھے سو رشتے بھی بھیجے گئے کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ ہو جائے اور بقاعدہ ایک شادی ہو جائے دونوں خاندان مل کے کر دیں لیکن جو لائبہ کے گھر والے تھے وہ قتلی طور پر تیار نہیں تھے اور اس لیے جو ہے انہوں نے یہ شادی نہیں کی اور پھر نو ستمبر کو لائبہ کالیج کا کہہ کے گھر سے جاتی ہے اور جا کر وہاں پہ شادی کر لیتی ہے اور اس کے بائیس دن بعد ہی یہ صلح کا معاملہ جو ہے یہ شروع کیا جاتا ہے اور یہ تین لوگ جو ہیں اس میں مرڈر ہوتے ہیں اسمان اور لائبہ کا جو والد ہے یہ پولیس کی اس وقت کسٹیڈی میں ہے اور باپ مکر رہا ہے کہ جی مجھے اس قتل کا پتا نہیں تھا اور کچھ ہی حالا کے جھوٹ بور رہے ہیں اب تو جھوٹ کھل چکا ہے کیونکہ وہ کال کے ذریعے پتا چل چکا ہے کہ یہ جو لائبہ کا والد ہے یہ پورا اس مرڈر میں انوالو ہے اور زیغم کے جو گھر والے ہیں وہ اب انصاف مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انکوائری سے وہ بلکل مطمئن نہیں ہے پولیس نے ان کو ڈیڑ باڈیز نہیں دی ڈیڑ بجے کا واقعہ ہے رات کے تین بج چکے تھے ڈیڑ باڈیز نہیں دی جاری تھی اور وہ نہ دینے کا ڈیڑ باڈیز مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ کہیں احتجاج نہ کریں اور پھر ان سے لکھوایا گیا ان سے سائن لیے گئے اور رات تین بجے ڈیڑ باڈیز دی گئی اس میں تقریباً 6 سے 7 لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں پولیس کو چاہیے کہ صاف اور شفاف اس کی انویسٹیگیشن کرے آئی جی پنجاب اس کا خود نوٹس لیں اس کیس کو دیکھیں کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں کوئی جرم ہوگا غلطی ہوگی جس کا دل چاہے گا وہ بندوق پکڑے گا کسی کو مار دے گا کسی کو مرڈر کر دے گا کسی کو مرڈر کر کے جلا دے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اگر ہم سوسائٹی کے تو اگر خود ہی صاحب نے قانون ہاتھ میں لینا تو پھر یہ قانون جو بیٹھا ہوا اس کی ضرورت ہی کیا ہے اور اگر کسی کے ساتھ پھر انصاف بھی نہیں آنر کیلنگ کی بیس پہ اتنے سارے مرڈر ہوتے ہیں ہمارے ہاں بنتا ان کا کچھ بھی نہیں ہے اور اب یہ لائبہ کے جو گھر والے ہیں انہوں نے بھی بیسیکلی اس کو آنر کیلنگ کا نام اس لیے دیا ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ غیرت کے نام پہ آکے ختم ہو جائے گا کہ اس ختم یہ کس قسم کی غیرت ہے کہ پہلے تو چند لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی نے گھر سے جا کر شادی کر لی تو یہ وہ پھر مافی بھی بانگ رہے تھے انہوں نے قرآن پاک بھی اٹھایا لائبہ کی ماں نے کہ کچھ نہیں کہیں گے وہ گھر آئیں ان کے ساتھ سلا کریں گے اور پھر اتنے بڑے مطلب قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے قسم کھا کے تو پھر ان کے ساتھ ان کو دگا دے دی ان لوگوں نے تو اگر وہ مافی تلافی کر رہے تھے وہ مافیاں بھی مانگ رہے تھے اور سلا کے لیے آپ نے بلایا تھا تو اٹلیسٹ ان کی بات تو سنتے ان کو ماف کر دیتے اور میں اس چیز میں بڑے ایران ہوں کہ ایک ماں ایک ماں اتنی سنگ دیل کیسے ہو سکتی ہے اور اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے مجھے بلکل بھی یقین نہیں آرہا کہ یہ ایک ماں اس پورے قتل یہ تہرے قتل میں ملوث ہے کہ کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے دنیا میں کہ اس کے اندر تو اپنے بچوں کے بڑے بڑے راز دفن ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے بہت بڑے بڑے گناہ بھی ماف کر دیتی اور ان پر پردہ ڈال لیتی گیا ماں ہی واحد ایک دنیا میں ایسی ہستی ہوتی ہے تو سو یہ بچی ہے اس نے گلتی کر لی چلی گئی گھر سے شادی کر لی وہ لڑکے والے جو ہیں وہ خوش تھے راضی تھے بچی کو بھی انہوں نے گھر رکھ لیا سو والدین جو ہیں یہ کس قسم کی غیرت ہے کہ بچی کو مرڈر کر کے ساتھ اس کا خامت بھی مار دیا ساس بھی مار دیا اور اب ہر جگہ پہ باتیں ہوں گی میڈیا کے اوپر باتیں ہوں گی سوچل میڈیا پہ باتیں ہوں گی تو یہ کون سی غیرت ہے غیرت تو وہ تھی کہ چلے اس نے شادی کر لی تھی تو آپ اپنے گھر کی عزت کو کسی طرح سلح صفائی سے معاملات کو سیٹل کر لیتے سو ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ خود ہی ہر کوئی منصف بن رہا ہے خود ہی ہر کوئی قاضی جا جہاں خود ہی سزا سناتے ہیں خود ہی جرم بتاتے ہیں کہ تمہارا جرم یہ ہے اور اس کے بعد قتل و غیرت والا سلسلہ کے اندر تو یہاں پہ جرائم اسی لئے بھڑ رہے ہیں کہ انصاف یہاں پہ ملنا یہ کام آدمی کو بہت ہی مشکل ہے بہرحال یہ تین قتل ہوئے ہیں ان کی بڑی ہی فیر انوازٹیگیشن ہونی چاہیے آئی جی پنجاب خود اس کو دیکھیں اور اس پورے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کون کون لوگ اس میں ملویس ہیں سب کو انوازٹیگیٹ کیا جائے اور قرارے واقعی سزا دی جائے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈوز آپ کو ملتے ہیں